بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں فرنڈز آپ ٹھیک تھاک ہیں آج ہم جو موضوع پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے شناف پریٹ یا ایڈنٹیفکیشن پریٹ ایڈنٹیفکیشن پریٹ کو قانون شہادت انیس سو چوراسی کا آرٹیکل بائیس ڈیل کرتا ہے اب ایڈنٹیفکیشن پریٹ پریٹ کے جو اس کا جو لفظ ہے اسی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی شخص کو اس کی شنافت کرنے کے لیے اس کی ایڈنٹیٹی پر روب کرنے کے لیے جو ہے ایک پروسس ہے اب ایڈنٹیفکیشن پریٹ جو ہے یہ کب کی جاتی ہے جب کسی جرم کا ارتکاب ہو اور جس ملزم نے وہ جرم کیا ہو وہاں پر موجود گواہان نے اس کو دیکھا ہو لیکن وہ گواہان اس ملزم کو جانتے نہ ہوں تو اس عمل کے لیے اس کی ایڈنٹیٹی ریل کلپرٹ کی ایڈنٹیٹی کو پروف کرنے کے لیے ہمیں ایڈنٹیفکیشن پریٹ کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے اس میں جو گواہان ہیں جنہوں نے اس وقوع کے کسی حصہ کو یا اس وقوع میں ملزمان نے جس حد تک جرم کا ارتکاب کیا وہ ان گواہان نے دیکھا ہو تو وہ ایک سپیشل رول سپیسیفائی کریں گے اور اس کی ڈسکرپشن بتائیں گے وضاعت بتائیں گے اور اگر انہوں نے اس ملزم کو دیکھا ہے تو اس کی اس کے فیچرز اس کے حد و فال اس کا کاد کارٹ کیسا تھا اس کا حلیہ کیا تھا وہ ڈسکرپشن پولیس کو دیں گے تو یہ ایک انویسٹیگیشن پروسس ہے یہ رول اف لا نہیں ہے اسے آپ رول اف جیوریز پروڈس کہہ سکتے ہیں رول اف پروڈس کہہ سکتے ہیں تو انویسٹیگیشن پروسس کا حصہ ہونے کی وجہ سے یہ ٹرائل کے دوران کنڈکٹ نہیں کی جا سکتی یہ انیشن سٹیج کی اوپر انویسٹیگیشن سٹیج کی اوپر ہی کنڈکٹ کی جا سکتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ اصل کلپٹ تک پہنچا جا سکے جب ملزمان نامزد نہیں ہوتے نامعلوم ملزمان ہوتے ہیں تو ملزمان کا معلوم کرنے اور ان کا جو خد و خال فیچرز بتائے جاتے ہیں اس کے مطابق پولیس ایک ہاکہ ترتیب دے لیتی ہے اور اس ہاکے کی اوپر جو لوگ پورے اترتے ہیں تو وہی ملزمان جو ہیں پولیس گرفتار کرتی ہے بعد اس گرفتاری انہیں پولیس اپنی کسٹیڈی میں رکھ کر فورا وزن نو ٹائم ٹوئیٹی فورز آرز کے اندر میجسٹیٹ صاحب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جب اسے میجسٹیٹ صاحب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ کسی بھی طریقہ سے اس ملزم کا قلیہ یا اس ملزم کی شناح جو ہے وہ کہیں کسی بھی مدعی یا کسی گواہ گواہ کے سامنے نہ آ سکے تو اس کے لیے اسے مفڑ کیا جاتا ہے اس کے چیرے کی اوپر ایک نکاب ڈالا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نکاب ڈال کے اس کو پیش کیا جاتا ہے میجسٹیٹ صاحب کے سامنے تو جب پیش کیا جاتا ہے تو میجسٹیٹ سے وہ جو ہے وہ ریمانڈ نہیں لیا جاتا بلکہ اسے ڈیریکٹ جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ کی اوپر بیٹھ دیا جاتا ہے جیل میں بیٹھ دیا جاتا ہے اور اپلائی کر دیا جاتا ہے اس کی شناح پریٹ کے پروسیس کے لیے اب شناح پریٹ کی جو ڈیفینیشن ہے ریلیمنٹ اور ارلیمنٹ فیکٹس سے متعلق وہ آرٹیکل بائیس ڈیل کرتا ہے لیکن اس کا جو پروسیجر ہے وہ سارا ہائی کورٹ رولز اور ریگولیشنز میں جو ہے وہ دیا گیا ہے ہاں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پولیس جب اپلائی کرے گی تو میجسٹیٹ صاحب اس کو کنڈکٹ کریں گے اور وہ میجسٹیٹ دس دن یا پندرہ دن سے زائد ٹائم جو ہے وہ ایڈنٹیفکیشن پریٹ کے لیے مینیموم ٹائم کے اندر کم سے کم ٹائم کے اندر جو ہے وہ شراخ پریٹ جو ہے اس کو ہلڈ کیا جائے لیکن میکسیمم لیمٹ جو ہے وہ دس دن یا پندرہ دن اس سے اوپر نہیں ہو سکتی اگر اس سے اوپر ہو جائے تو وہ ایویڈنشی ویلیو کھو بیٹھتی ہے اس کے پیسے جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ انسان جو گواہ ہے اس کی میمری کا بھی ایشیو ہوتا ہے کہ وہ کہیں اس چیز کو فرگیٹ کر دے بول جائے یا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ جو ملزم گریفتار کیا جاتا ہے ہو سکتا ہے وہ والا ملزم نہ ہو چونکہ آپ نے بڑی مقصود کمزور شہادت کی اوپر آپ نے اس کو گریفتار کیا ہوتا ہے ایک نقشہ خاکہ یا ایک اس جیسا ہلیہ بتانے کی اوپر اس کو گریفتار کیا جاتا ہے تو اس کی ازادی کا بھی ایشیو ہوتا ہے چونکہ جب وہ گریفتار ہوتا ہے تو اس کو جیل میں ملاقات کے حق بھی حاصل نہیں ہوتا اور اس کو رائٹ اف بیل بھی اس دوران نہیں دیا جا سکتا جب تک اس کی شناف پریڈ ہیلڈ نہیں ہوتی تو ان معاملات کو مدرز رکھتے ہوئے کے اندر یہ نو یا دس لوگ کی ایک ڈمیز اس جیسا ہلیہ ملتا جلتا وہ لے لیے جاتے ہیں ملزم کو ملا کے وہ دس لوگ ہوتے ہیں ادروائز نو مزید لوگ لیے جاتے ہیں ان کو ایک لائن میں کھڑا کیا جاتا ہے اور ملزم کی مختلف حقات میں تبتیب نمبر اس کا ایک پہ پانچ پہ چھے پہ تبدیل کر دیا جاتا ہے اور جتنے بھی پروسیکیوشن وٹنس ہوں گے وہ ایک ہوں تین ہوں یا ایسے زائد ہوں ان کا آپس میں یہ انشور کیا جاتا ہے کہ ان کا کمیونکیشن جو ہے وہ آپس میں نہ ہو وہ الگ الگ جائیں اور الگ الگ جانے کے بعد اپنا ملزم جو ہے اس کو وہ شرافت کریں اور اس کا رول موقع جیل کے اندر ہوتی ہے یا کسی ایسی جگہ جس کو جیل قرار دیا جائے وہاں پہ ہوتی ہے اور میجیسٹریٹ صاحب اس کی کربائی کو انڈورس کرتے ہیں سارا تحریر کرتے ہیں تو اس کے بعد شنافت پریٹ کو کنسیل کر دیا جاتا ہے کنسیل کر کے وہ اپنے آفس میں لے آیا جاتا جاتا اگر تو ملزمان ناکام ہوں شنافت کرنے میں تو پھر اسی شنافت پریٹ کو تکیشی کو حق کا حصل ہوتا ہے کہ وہ اس کی ایک کافی وصول کرے کافی وصول کرنے کے بعد اگر وہ دیکھے کہ ملزمان کو شنافت نہیں کیا جا سکا یہ ملزمان وہ ملزمان پولیس آفیسر ان کو تلبی کروائی جائے گی اور اس ملزم کی تلبی کروانے کے بعد وہ اس کا ریمان حاصل کرے گا اور مزید انویسٹیگیشن پروسس اس کو نامزاد ملزم کے طور پر لے کر آگے بڑھائی جائے گی یہ جو ہے شنافت پریڈ ہے یہ ایک ویک ٹائپ آف اور ایویڈنس ہے اس ساری ایویڈنس کو کروبریٹ کرنے کے بعد ملزم کو اس بنیاد کی اوپر سزا دی جا سکتی ہے ورنہ شنافت پریڈ اس کے اوپر سزا نہیں دی جا سکتی اس کے علاوہ جو ایڈنٹیفیکیشن پریڈ ہے یہ اس وقت اپنی ایویڈنسی ویلیو کھو دیتی ہے جب اس کے اوپر اعتراض آ جائے یا اعتراض بروف ہو جائے کہ اس انویسٹیگیشن کے پروسس کے دوران ملزم کو جو ہے وہ اس سے قبل ہی کسی وقت مدعی کو دکھا دیا گیا ہے یا عموماً مدعی نے اس سے پہلے دیکھ لیا ہے تو شناف پریٹ کا عمل لا حاصل ہو جاتا ہے اگر وہ یہ اعتراض کیا کرتا ہے کہ جب مجھے گرطار کیا گیا تو یہ گواہان نے مجھے دیکھ لیا تھا یا پولیس والوں نے ان کو پوٹوگراف دکھا دیئے تھے یا پولیس والے نے ان کو ملوا دیا تھا پس میں پہلے ہی مجھے جانتے تھے یہ گواہان میں ان کے لئے نامعلوم نہیں تھا تو مجھے جان بج کے اس میں ملوث کیا گیا تو اگر اگر اس میں رول نہیں کیا گیا تو یہ اپنی ایفیڈنشی ویڈیو کھو دے گی اور اس کی بنیاد پر ملزم بیل حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور ملزم مزید اس کی کنوکشن بھی اس بنیاد پر نہیں کی جا سکتی تو عموماً جن کیسز میں اصل کلپیٹ سامنے نہیں آتا تو اصل کلپیٹ کو سامنے لانے کے لیے یہ ایک انویسٹیگیشن پروسس ہے جو کیا جاتا ہے اور ہائی کوٹ رول میں سارے کا پروسیجر موجود ہے